اس وقت سب سے بڑی خبر میں آپ کو بتا رہے ہیں بریلی سے آروپی جعوید گرفتار ہو چکا ہے سوترو کے حوالے سے یہ خبر ہے دونوں بچوں کی اتیا کے بعد سے فرار تھا جعوید پچیس ہزار کا انعامی جعوید گرفتار ہو چکا ہے گھر والوں کی ایک ہی مانگ ہے ماں کی ایک ہی مانگ ہے کہ جعوید کو پکڑ کر میرے سامنے پوچھتاچ کی جائے پوچھا جائے کہ میرے معصوم بچوں کو اتنی برہمی سے کیوں مارا گیا اور اسی جعوید کی فیلحال گرفتاری ہو چکی ہے بریلی سے اس کی گرفتاری ہوئی ہے میرے سیوگی امیت میرے ساتھ جڑ چکے امیت یہ بہت بڑی خبر ہے امیت کی جعوید کی گرفتاری ہو گئی پچیس ہزار کا انعامی جو ہے جعوید وہ گرفتار کیا جا چکا ہے اور وہ بریلی سے گرفتار ہوئے ہیں دنسل بتایا یہ جا رہا تھا کہ دیر برات اتنی برہمی سے گرفتار ہوئی ہے اور وہ بریلی کے جلا عدالت میں پولیس کو جیسے اس بارے میں جانکاری بولی پولیس نے ریٹ کر کے جعوید کو گرفتار کل کیا ہے دیر برات اس کی گرفتاری ہوئی ہے اور جاہی طور پر آج جعوید کو پورٹ میں پیش بھی کیا جائے گا اس کے بعد دوسرا آروپی گرفتار ہو چکا ہے تو ہتیا کانٹ کے موٹیف کا بھی بلاسہ ہو جائے گا جی جی فیلال شکریہ کی جہاں سے دیش کے پردان منطری نریند موڈی نے برشتا چار اور آتنک بات سمیت کئی مددوں پر اپنی بیباک رائے رکھی ہے پی اے موڈی نے کہا کہ دیش میں برشتا چاریوں کے خلاف سکت ایکشن لیا جا رہا ہے کسی بھی برشتا چاری کو بخشا نہیں جائے گا ساتھی پردان منطری نریند موڈی نے رائزنگ بھارت کے منچ سے پوری دنیا کو یہ میسیج یہ سندیش دیا کہ آج کا بھارت آتنک کو سہنے والا نہیں ہے بلکہ نیا بھارت آتنک کو موت توڑ جواب دینا بھی جانتا ہے اس کے علاوہ پردان منطری موڈی نے نیوز ایٹین رائزنگ بھارت کے منچ سے ویروڈیوں پر بھی جم کر پرہار کیے اپنے گھوٹانوں کو ڈیپینڈ کرنے میں جھوٹی رہتی تھی آج فتی ایک دم الگ ہے آج سرکار برشتہ چار پر کڑے ایکشن لے رہی ہے جو ایکشن لیا اس کا حساب دے رہی ہے اور برشتہ چاری جھوٹ بول بول کر خود بچاو کی مدرہ میں ہیں تب دیش پوستہ تھا کہ پاورفل لوگوں پر ایڈی سی بی آئی جیسی ایجنسیاں ایکشن کیوں نہیں لیتی یہ سوال پوچھا جاتا آج پاورفل اور برشت لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ایجنسیاں ان پر ایکشن کیوں لے رہی ہے یہ انتر دس سنگلوں میں آیا ہے سنگلوں میں آئی جیسی ایجنسیاں